ہیلو فرنڈز میں نام راجی کمار گکتا ہے دوستو اور آپ دیکھ رہے ہیں گارڈننگ سیکھو تو فرنڈز جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں گلدنگ دی کا یہ میرے پاس پلانٹ ہے جو کی جس کا پچھلا ویڈیو جو آپ کو اس میں میں نے بتایا ہے کہ اگر آپ کا گلدنگ دی کا پلانٹ سردیوں میں گھراب ہو جاتا ہے سوک جاتا ہے تو آپ اس کو کیسے منٹین کر سکتے ہیں تو یہ پلانٹ بلکل سوک چکا تھا جو آپ کے بلکل سامنے ہے یہ اس کی بھارت بلکل ہی ڈیمیج ہو چکی تھی اس کی جو ٹینیاں ہیں وہ ساری کی ساری کاری پڑ چکی تھی تو اس کو دوبارہ سے ہم نے کیسے سنبھالا ہے اس کا ویڈیو ہے جو میں نے پہلے سی اپلوڈ کر رکھا ہے اور اب میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ اس کو ہم کس طریقے سے گھر پہ آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں جو بہت یاد آسان ہے یہ کٹنگ کے دوبارہ بھی لگ سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے اس کے خاص بات آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پلانٹ بھی میں نے کٹنگ سی لگایا ہے جو کی ایک بوٹل کے چھوٹے سے پارٹ میں لگا ہوا ہے میں آپ کو اور دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھئے ابھی یہ ابھی ابھی ہی لگائے ہیں میں نے کچھ پندرہ بیس دن پہلے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ملٹیپل اس کی برانچز کیسے آئی ہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آگے آگے چل کر بتانے والا ہوں اور آپ ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جتنے پتے یہ سوک جاتے ہیں اس ساتھ کی ساتھ جو ہے آپ اس کو ہٹا دیجئے جس سے کہ آپ کا جو پورشن ہے وہ یہ پلانٹ جو ہے یہ پتے جو ہیں یہ ویسٹ کرتے ہیں تو اسی دن کو ہٹا دیں آپ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اب آپ اس میں دیکھئے یہ میرے پاس جو ویرائیٹی ہے یہ تین طرح کی ویرائیٹی ہے میرے پاس گلدائیدی کی تو ابھی اگر آپ اس کے کیئر کریں گے تو آپ کو یہ نومبر دسمبر کے اندر بہترین آپ کے یہ فلاور جو ہیں دیکھنے کو ملیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی بی برڈز آنے اس میں شروع ہو گئے ہیں یہ فلاور کے برڈز ہیں جو بن رہے ہیں تو آپ کو میں اس کے بارے میں آگا آگے ٹپس بتانے والا ہوں کہ آپ ان کو کیسے جو ہے برڈز کو جلدی گرو کر سکتے ہیں اور کیسے آپ اس کو بوشی کر سکتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ پلانٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فلاورنگ کا بھی نہیں پتا لگے گا کونسے کلر کا ہے یہ میں بتا بھی نہیں سکتا آپ کو کیونکہ یہ فلاور آنے کے بعد ہی ہمیں پتا چلے گا کیونکہ میں نے کافی سارے پلانٹ یہ تین پلانٹوں سے ہی میں نے کافی سارے پلانٹ جو ہیں بنا دیئے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پلانٹ جب میں لے کر آیا تھا تو میں نے بھی یہ ایک ایک برانچ ہی ان کی اوپر سے توڑی سی چھوٹی برانچیں میں نے توڑی سی ایک سنگل سنگل ہی اور اسی سے میں نے یہ ملٹی پل آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے پلانٹ ہیں جو میں نے لگا دیئے ہیں تو آپ یہ سبھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ میں نے ان کے بیچ میں ملٹیپل لگائے ہوئے ہیں اب میں آپ کو یہاں پر بتا ہوں ہوا کہ ہم اس کو ایک برانچ کے ساتھ کیسے گروہ کر سکتے ہیں آپ نے برانچ کو سیدھے سیدھے لینا ہے ایک اوپر سے توڑ رہیں اور سیدھے سیدھے آپ اس کے اندر جو ہے بالو ریت میں آپ نے اس کو لگانا ہے یہ جو میرے پاس ہے یہ بالو ریت ہے اور میں آپ کو ساتھ ساتھ ایک بات اور بتا دوں کہ جو یہ گلدجدی کا پلانٹ ہے اگر آپ ایک برانچ کہیں سے توڑ کر لگاتے ہیں تو یہ مٹی میں سے اپنے آپ اور بھی کئی جگہ سے ان کے جو ہے پلانٹس نکل جائیں گے تو جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں جس پلانٹ کو نکالنے والا ہوں یہ ملکل میرے سامنے ہی ہے جو یہ لگا ہوا پورٹ میں گرین والے میں آپ ایک ایسا کچھ لے لیجئے چوڑا سا پتی ٹائپ سا جس سے کہ آپ کو پلانٹ نکالنے میں آسانی ہو کیونکہ پلانٹ کی اندر ہی اندر جڑے ہیں جو آپس میں جوڑی ہوتی ہیں تو آپ کو اس پلانٹ کو جڑوں سے الگ کرنا پڑے گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا اس کو جوڑ لگانا پڑے گا کیونکہ یہ جڑے اس کے ساتھ لگی ہوگی کیونکہ یہ مین برانچ جو اس کی ہے وہ پیچھے لگی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا سیڈ میں سے ایک برانچ اور نکلائی ہے یہ دیکھیں آپ توڑ کر نکلائی ہے تو اس پرکار سے آپ ایک پلانٹ سے کئی پلانٹ بنا سکتے ہیں یا پھر آپ سیدھے سیدھے برانچ بھی اس کی لگا سکتے ہیں آپ کی برانچ جو ہے جو آپ توڑے اس کو دھیان رکھیں گی آپ کی کم سے کم وہ برانچ جو ہے دو سے تین انچ کی ہو دھائی تین انچ کی آپ کی کم سے کم ہو اس سے آپ کا کام چل جائے گا بس اپنے جیسے کی میں یہ پورے پودے کو لگا رہا ہوں آپ اس کی ایسی ایک ٹینی اس میں لگا دیجئے بس اتنا سا ہی آپ توڑ کر لائیں اور اس کو اتنی سی ٹینی ہی اس کی لگا دیں وہ سفیسنٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر میں لگا رہا ہوں اس کو یہ آپ اس کا ایریہ آپ دیکھ لیجئے مینیمم آپ کا ایریہ جو ہے وہ جو ہے چھے انچ کا اوپر سے رہنا چاہیے کیونکہ گلدہی دی کی جو پلانٹ کی روٹس ہیں وہ کافی تیجی سے بڑھتی ہیں اور کافی زیادہ پھیلتی ہیں اس بات کا آپ دھیان رکھیں اب اس کی مٹی بگرہ ہم سب جھاڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ میں نے جو ہے پلانٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھرما کول کے ایک اس میں لگایا ہے آپ کو بھی اس کا سائج بھی دکھا دوں گا کتنا اس کا یہ لنبائی ہے پانی اس کو ایک بات اور دھیان رکھیں آپ گلدہی دی کے پلانٹ کو پانی جو ہے کافی اچھا لگتا ہے اور پانی آپ دھیان رکھیں کہ تھوڑا دیں مگر روچ دیں اس بات کا بھی آپ دھیان رکھیں وارٹرنگ اس کو روچ چاہیے کوئی بھی دن آپ نہ چھوڑیں اگر آپ اچھی فلاورنگ چاہتے ہیں کوئی بھی دن آپ نے نہیں چھوڑنا ہے اور پانی آپ نے تھوڑا ہی دینا ہے اور مٹی جو آپ کی بالو ریت اگر ہوئے گی تو یہ ویل ڈرین ہوگی اگر اس میں پانی کھڑا ہو گیا تو یہ پلانٹ آپ کا مر جائے گا اس بات کا بھی آپ دھیان رکھیں اور ٹائم ٹائم پر آپ اس کی جو ہے نیچے سے جو پورٹ میں آپ لگائیں گے اس کے نیچے اس کی روٹس باہر آ جاتی ہیں میں نے آپ کو پہلی بتایا ہے کہ روٹس کافی تیجی سے بڑھتی ہیں تو روٹس کی جو ہے باہر کی طرف آ جاتی ہیں تو اس کو بھی آپ کو پورٹ کو اٹھا کر نیچے سے اس کو کٹ کرنا پڑے گا جس سے کہ آپ کا ڈریننگ جو ہے سسٹم بہتر رہے اور آپ اس کا سائج بھی دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس لیے کم سے کم چھے انچ کا یہ چوڑ اپنا اس کی لیندھ ہے اور چھے انچ کا ہی یہ اوپر سے چھے بائی چھے کا چوڑا ہے یہ تو اس پورٹ میں کافی اچھا لگے گا بہترین کلر کے اس پر فلاور آئیں گے تب مجھا آئے گا دیکھنے میں تو چلیئے اب اس کو رکھنے کے بارے میں بتاتا ہوں رکھنا کہاں پر رہے یا تو آپ اس کو کسی شیڑی ڈریے میں رکھیں یا پھر آپ اس کو وہاں رکھیں جہاں پر آپ کی دھوپ ہے جو اس کو تھوڑی چھنچھن کر آتی ہو جیسے کی میں اس کو رکھ رہا ہوں جہاں پر یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ اپنے پلانٹس کے پاس رکھ رہا ہوں میں جو کی ایک دیوار کی سیڈ میں ہے یہاں پر دھوپ ہے جو اس پر ڈریکٹ تو آئے گی مگر یہ یہاں پر شام کے ٹائم دھوپ آتی ہے اس کو دھوپ بھی بہت جہاں اچھی لگتی ہے اس کو پر ابھی فیلحال آپ جب چھوٹا پلانٹ لگائیں کٹنگ لگائیں تب آپ نے اس کو ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر اس کو سوبے یا شام کی دھوپ آتی ہو آپ کو بجھاں بتاؤں گا کی اس کو آپ پلانٹ کو بوشی کیسے کر سکتے ہیں یہ آپ کو سٹارٹنگ میں ہی کرنا پڑے گا جو کی آپ ابھی بھی دنوں میں پندرہ دن تک اس کو گروہ کر سکتے ہیں آپ اتنے چھوٹے سے پلانٹ کے اندر ہی دیکھیں گے کی آپ کو یہیں سے کام شروع کرنا پڑے گا اگر آپ اس کو بوشی چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر کی یہ ٹپس جو دیکھ رہے ہیں جو یہ نئے لیو آ رہے ہیں ان کو آپ توڑ دیجئے جیسے کی میں نے توڑی ہے تو اس سے ہوگا کہ یہ ملٹیپل برانچز نکالے گا اور فیلتہ چلا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی پلانٹ ہے میں سبی کے ساتھ آپ کو یہ کر کے دکھانے والا ہوں کہ ہم اس کی اوپر کی ٹپس ہیں جو توڑ دیں گے کیونکہ اس کا صدحانت یہ ہے اگر آپ ایک اوپر کی برانچ توڑ دوگے تو یہ دو یا تین جگہ سے اپنی نئی شوٹس نکالے گا کسی بھی پلانٹ کے اوپر آپ اس ٹپس کو اپلائی کر سکتے ہو آپ کا مرچوں کا پلانٹ ہو سکتا ہے بینگن کا ہو سکتا ہے بھنڈی کا ہو سکتا ہے یا پھر دھنیہ کے اوپر چیزیں کے اوپر کسی بھی پلانٹ کے اوپر یا کسی بھی فلاور کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں انہوں کہ برڈس آ رہے ہیں میں نے اس کی چھوٹا جب تھا یہ پلانٹ تب اس کی توڑی تھی اور ابھی بھی جو سنگل ہے برانچ اس کو بھی میں ملٹیپل کرنے کے لیے اس کے اوپر سے بھی توڑ رہا ہوں سب ہی کی توڑ دوں گا جو جو سنگل ہیں وہ بھی اور ملٹیپلائی ہو جائیں گی آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کا جو نیکسٹ منت ہے جو نومبر کا مہینہ ہے اس کے اندر اس کی فلاورنگ آنی بہتر شروع ہو جائے گی تو اگر آپ نے ابھی تک نہیں لگایا اس پلانٹ کو تو آپ ابھی سے کہیں پر آپ کے جنگا جنگا پر یہ گلدی دیگا تو پلانٹ جو ہے آپ کو جنگا جنگا لگا ہوا مل جائے گا آپ کہیں سے بھی ایک برانچ توڑ کر لائیں اور اس کو ہی الگ الگ برانچ اس کو لگا دیں یعنی کی تین چر ورائٹیوں کا فلاور اگر آپ کے پاس ہوں گے تو اس سے آپ دھیرو سارے پلانٹ گھر پہ ہی ایزلی بنا سکتے ہیں پھر آپ کو اس کو لانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں سے بھی تو آپ نے یہ ٹپس جتنی کی بھی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو برس بھی آئے اس کو بھی توڑ دیا آپ نے فلاور کی ٹینشن نہیں لینی ہے کہ آپ نے اس کو توڑ دیا پر آپ نے سبھی کی ٹپس توڑ دینی ہے کیونکہ ابھی اس کا سیزن سٹارٹ ہی ہوا ہے جیدہ ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے آپ اگر ابھی اس کا لوس برداشت کر لیں گے تو آپ کو آنے والے ٹائم میں اتنے فلاور دیکھنے کو ملیں گے اتنے فلاور دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ جب صوبہ اٹھ کر اس کو دیکھیں گے تو آپ کا یقین مانیئے آپ کی صوبہ بہت حسین ہو جائے گی اور یہ فلاور جو ہیں دیکھنے میں بھی بہت پیارے لگتے ہیں تو اس کے کچھ کیر کے بارے میں جو میں آپ کو ٹپس آگے اور بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ اور کیا اپلائی کرنا ہے دیکھیں میں آپ کو یہاں بتا دوں گی ویسے تو اس کو اگر آپ گوبر کھا دے دیں تو وہ سفی سینٹ ہے اگر آپ کو کہیں آس پاس ابی لیبل ہو جاتی ہے پر شہروں میں آج کل یہ چیزیں اپلوب نہیں ہوتی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل گائیں بہنس وغیرہ جو ہیں سب ہی بہن ہوتے چلے جا رہے ہیں شہروں میں اور نرسری میں اگر آپ لینے جاؤ گے تو آپ کو وہاں پر وہ اپنی ان کی کیمیکل خاد ہی ملے گی جو پیکٹوں میں بند ہوتی ہے ایک ایک کیجی کے پیکٹ ہوتے ہیں ان کے پاس وہ انہی کوئی زیادہ تر بیچتے ہیں تو گوبر خاد جو ہے آپ کو وہ آپ کے جہاں پر سیڈز وغیرہ ملتے ہیں اس شاپ پر تو بالکل بھی نہیں ملنے والی تو پرابلم وہاں آتی ہے تو اس کے لئے بھی میں آپ کو جو ہے ابھی بتا دیتا ہوں کہ میں نے ایک جو ہے انجائن بنایا ہوا ہے یہ آپ اس کو انجائن کہہ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ انجائن کیسا ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلائر جو ہم نے یہاں رکھا تھا ابھی نیا نیا تو اس کے اندر بھی جو میں اوپر سے اس کی جو ٹپس ہے جو وہ بھی توڑ دیتا ہوں کیونکہ یہ پہلے سے ہی میرے پاس گروہ ہو چکا تھا اس لئے میں اس کو بھی اوپر سے توڑ دیتا ہوں مگر آپ نے اگر اس کی برانچ لگائی ہے تو آپ ایسا نہ کریں اس بات کا بھی آپ دھیان رکھیں کہیں آپ برانچ کو ابھی لگاؤ اور ابھی اس کے اوپر توڑنا شروع کر دو تو وہ آپ نے نہیں کرنا ہے آپ اس کو پندرہ بیس دن کے بعد اس کی اوپر کی ٹپس توڑ دیں ٹھیک ہے تو اب میں جس انجائن کی بات کر رہا تھا وہ یہ ہے یہ کیا چیز ہے کہ میں نے جو گھر کے اندر ویجیٹیبلز کے چھلکے جو ویسٹ ہوتے ہیں اور فروٹس کے جو چھلکے ہوتے ہیں انہی سے یہ انجائن بنائیا ہے اس میں اب لاکھوں بیکٹیریاز جو ہیں اچھے والے بیکٹیریاز ہیں اور بیڈ بیکٹیریاز جو ہیں مر چکے ہیں کیونکہ میں نے جس پروسیس سے بنایا ہے اس کے ساتھ یہ آپ کا انجائن بن کر تیار ہوا ہے اب اس کو ہم یوز کرنے کا طریقہ سب سے بڑیہ طریقہ یہ ہی ہے کو سو لیٹر پڑی میں استعمال کرتے ہیں اب یہ میرے پاس ایک لیٹر کا ڈبا ہے اور میں اس کے اندر خالی صرف اس کا جو ہے ایک ہی ڈھکن یوز کروں گا آپ نے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ زیادہ بالکل بھی نہ ڈالیں اور آپ نے اس کا جو ہے ہر پندرہ دن میں پندرہ بیس دن میں اس کو اس پرکار سے ایک ڈھکن ڈال کر اس کا آپ یوز کریں گے تو آپ کے جو گلدائیدی کے فلاور ہیں آپ کے وہ ہیلتھی ہوں گے اور آپ کے پتوں میں چمک ہوگی اور آپ کے فلاور میں چمک ہوگی اور فلاور جو ہے کافی ٹائم تک کھلے رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بھرے ہوئے فلاور ہوں گے آپ کے اگر آپ کے فروٹ وغیرہ آپ کو اس مرچ وغیرہ کے یا بھنڈی وغیرہ کے ایسے پلانٹ لگا رہے ہیں ان سب میں پلانٹوں میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کو کسی بھی پرکار کے فٹیلائجر کو دینے کی ضرورت نہیں ہے اس میں سبی طرح کے فٹیلائجر جو ہیں اس کے اندر سبی بھرپرو ماترہ میں ہیں بس آپ اس کو اچھے سے ایک بار گھول دیں اور تھوڑا تھوڑا سبی میں ڈال دیں اور آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کسی بھی پلانٹ میں آپ نے جب سیدھی دھو پٹ رہی ہو کبھی بھی پانی نہیں دینا ہے ورنہ پلانٹ گرم سرد ہو جاتے ہیں یا تو آپ صبح کے ٹائم دیں یا شام کے ٹائم دیں ٹھیک ہے نا یہ سب سے اپورٹ چیز یہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو ان کے اوپر ہے آپ تھوڑا سا ان کو اوپر بھی ڈال سکتے ہیں پتوں گے تو دوستو اس پرکار سے آپ جو ہے اپنے گھر میں کٹنگ لگا سکتے ہیں یا پھر آپ کہیں سے اس کا لگا لگایا پلانٹ بھی خرید کر اس کے ملٹیپل پلانٹ بنا سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو فل انفرمیشن مل چکی ہوگی کہ ہم نے گلدائیدی کے پلانٹ آپ کو کیسے ہیلتھی بوشی اور ہرہ بھرہ رکھنا ہے اگر اس کے بعد بھی آپ کو کوئی پرشانی آتی ہے تو ہاں میرے کومنٹ باکس میں مجھے لیکھیں میں آپ کی پرشانی کا حل ہے جو آپ کو جرور جرور بتا دوں گا اور ہو سکا تو اس کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا جسے دیکھ کر آپ اپنی پرشانی کو ترنٹ ٹھیک کر پائیں گے تو میرے نیکچ ویڈیو کے لیے انتیار کیجئے ہم مجھے اجارت دی دیئے تب تک کے لیے بائی دونستو تھینک کیو فور دا واچنگ میری ویڈیو موسیقی 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 موسیقی